بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم ارمان قریشی صاحب نے سوال پوچھا کمیٹ سیکشن میں چینل پر کہ جے پی مارگن نے 33 ٹن گولڈ سیل کیا ہے یہ بہت سچ ہے اور کیا مارکیٹ پہ اثر پڑے گا اس کا میرے پاس کوئی ایسی خبر نہ تھی میرے طرح دیگر دوست بھی اس بات پر سرپرائز تھے خیر تلاش کرنے پر ٹویٹر پر یہ مجھے مل گئی کہ جے پی مارگن سیل 33 ٹن آف گولڈ آن دی فرسٹ ڈی آف دی اپریل ٹویٹر پر کچھ ہی سرہ لکھا تھا کہ جے پی مارگن نے اپریل کے مائدے کے پہلے دن 33 ٹن سونا فروک کیا یہ ان کی تاریخ کی سب سے بڑی کومیکس سیل ہے اس کے علاوہ وکرم سنگھ نے اس کی تصدیق کی کہ جے پی مارگن سیل 33 ٹن آف گولڈ آن دی فرسٹ ڈی آف دی اپریل مجھے تو یہ جے پی مارگن والی جو خبر ہے 33 ٹن آف گولڈ کی یہ تو مجھے اپریل فول کی ایک خبر ہی لگ رہی ہے تو برحال جو ہمارے انٹرنیشنل تجزیہ کو دیکھتے ہیں سریش گپال اسامہ کنیشی اور دیگر دوستو وہ بتائیں گے کہ کیا یہ جے پی مارگن والی کو بات درست ہے یا نہیں ادنان احمد قادری صاحب نے پوچھا ہے کہ اسلام علیکم اس وقت کراچی کا جو ریٹ ہے وہ دو لاکھ نو ہزار ہے اگر سٹیٹ پینک کا فکسان ریٹ میں اضافہ کر دیا تو پھر سونے ڈون ہوگا یا اس کے بارے میں رہنوائی کریں جزاک اللہ تو جناب انٹرنیشن ریٹ سولہ سے سترہ ہوا سترہ سے بیس ہوا اب بیس سے بائیس ہونے کا جو چانس لگ رہا ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ چار اپریل کو اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے تو لہٰذا یہ امریکہ تو ہے نہیں ہے کہ جہاں زیادہ سود سے لوگ محبت کرتے ہوں الحمدللہ ہمارے ملک میں مسلمان ہیں اور سود سے لگاؤ کم ہے تو بینکوں میں اگر انٹریس ریٹ زیادہ ہوتا ہے تو لوگ تھوڑے ہی لوگ ادھر جائیں گے میرا نہیں خیال کہ اس پر سونے پر کوئی اثر پڑے گا ہاں اس بات پر ضرور اثر پڑے گا کہ مہنگائی کا جو توفان پہلے آیا ہوا ہے وہ ڈبل ہو جائے گا محر پوچھتے ہیں کہ گولڈ جولری پکسان سے لینا بہتر ہے یا یو اے ای یا سعودیہ سے ایس محر نے پوچھا ہے کہ گولڈ جولری پکسان سے لینا بہتر ہے یو اے ای یا سعودیہ سے تو جی سعودیہ والی ویڈیو تو میں نے پوری بنا کر دے دی کہ چھبیس ہزار پیاب پر طولہ سعودی رب اور پکسان کے ریٹ میں ڈسٹنس ہے تو کیوں آپ لوگ وہاں سے سونا لائیں گے اور یو اے ای میں بھی یہی حالات ہیں کہ آپ وہاں سے کیوں سونا لائیں گے پکسان میں سونا سستا ہے اس وقت ہاں جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی سعودی رب سے دبائی سے جو سونا لاتے ہیں وہ پکسان کی بنسبت کیرٹ وائز بہت اچھا ہوتا ہے جی ضرور اچھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی نقصان تو آپ کو چھبیس ہزار پیاب پر طولے پہ پڑے گا محمد محمد نے پوچھا ہے کہ جب تک معاملہ پی ڈی ایم حکومت کے حق میں نہیں آتا آئی ایم ایف سے ڈیل فائنل نہیں کریں گے میں تو یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ آئی ایم ایف والے فروری کی انتیس تاریخ کو پکسان میں آئے اور مارچ کی دس طریق تک وہ لوگ پکسان میں گھومتے پھرتے رہے لڑکے کو چک کیا جب لڑکا انہیں پسند آ گیا سارا کچھ کرنے کے بعد یہ کہہ کے گئے جی کہ وہاں امریکہ میں جا کر ہم جواب دیں گے کہ آیا کہ یہ رشتہ ہمیں قبول ہے یا نہیں تو یہ تو مجھے شک پہلے ہی گزرا ہوا ہے کہ یار ان لوگوں نے جان بج کیا ایسے کیا ہوا ہے یہ خبر کیا ہے دیکھیں جی سعودی ریبیہ انوائٹ نواز شریف پی ایم شہباز فر عمرہ کیا آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو دنیا کے باقی ممالک ہیں چین ہے سعودی ریب ہے دبئی ہے قطر ہے امارات ہیں یہ سارے پکسان کو ڈوبنے دے سکتے ہیں اگر پکسان کو ڈوب گیا نا تو ان سارے بھی یہ ڈوب جائیں گے تو لہٰذا یہ سارا چوے بلی کا کوئی کھیل ہے تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک دفعہ اپنے آپ کو سٹرانگ کرنا چاہتے ہیں مضبوط بن کر یہ کرزہ بھی لیں گے اور آگے ملک کو چلائیں گے دیکھ لیں سعودی ریب والوں سے بھی ملکاتیں ہو رہی ہیں چین والے بھی رول آور کر رہے ہیں ہیں اور دبئی والے بھی یہ سارا کچھ ہوئے گا فیضان خان نے پوچھا ہے کہ راجہ صاحب ایک سوال کا جواب نہیں دیا کہ اگر آئی ایم ایف پیسے دیتا ہے تو انٹرنیشنل اور پکسان گو ریٹ میں کتنا فرق آئے گا آئی ایم ایف کی کیس کے ملنے کے بعد سونا کتنا نیچے آ سکتا ہے اور ڈالر کتنا اس پر تو ہم بہت دفعہ پہلے بات کر چکے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی حوالہ دیتا چلوں کہ یہ جو اس دن ملک بوستان جو ایسی اے کے چیر مین ہیں انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں حوالہ اور ہنڈی کا لیسنس بھی جاری کریں اور کرنسی کی کھلی ٹریڈ کرنے دیں اور یہ جو سمگ لنگ ہو رہی ہے یہ بھی کام ہو جائے گی اور ذرہ موادلہ کے زخائر میں اضافہ ہوگا جو غیر ملکی لوگ ہیں وہ زیادہ زیادہ پیسے بینکوں کے ذریعے پاکستان بھیجیں گے دوسری طرف آج ایک دوست جس طرح بتا رہے تھے کہ یہ امپورٹ بھی کھولنے والے ہیں اس سے بھی ذرہ موادلہ کے زخائر میں اضافہ ہوگا جو رکی ہوئی ہے موجودہ یہ جو تیرہ جماعتی پالٹی ہے نا یہ ایک کارنر پر اس وقت کھڑی ہوئی ہے اور اگر یہ ذرا سی بھی یہاں سے گرتی ہے تو بڑی کھائی ہے اور یہ بیک تب بھی لگا سکتی ہے کہ انہوں نے امپورٹ بھی کھول دینی ہے انہوں نے ہنڈی والوں کو لسانس بھی جاری کر دینے ہیں انہوں نے ٹریڈ ساری کھول دینی ہے سمگ لگ انہوں نے جو یہ افغانستان والی سیڈ پہ ہو رہی ہے یہ روک دینی ہے آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں سونا کم ہے دوبائی میں اور سودی رب میں سونا زیادہ ہے جس طرح اوزن ڈیڑھ کلو سونا ائرپورٹ انہوں نے پکڑ لیا اب انہوں نے خاصا معاملہ کنٹرول کرنا ہے تاکہ پاکستان کی بوس ہری چیزیں کنٹرول میں آ جائیں ورنہ اب یہ سونا نکلتا نا پاکستان والی سیڈ سے دوبائی چلا جاتا سودی رب چلا جاتا کیونکہ یہاں سونا سستا ہے وہاں سونا مہگا بکتا تو یہ مافیا نے اس پر بھی بڑا فیدہ اٹھانا تھا تو اب کھیل اپریل کا ہی ہے جناب اپریل میں ہی کوئی بڑی بڑی خبریں آئیں گی اور بڑے بڑے معاملات حل ہونے والے نظر آ رہے ہیں